دیکھئے کیسی آر صاحب کا تو ایسا معاملہ ہے کہ ان کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ کھول بھی ہو جراب کی دگان کی ضرورت تھی ان کو شرابیوں کا خیال تھا کھول بھی ہو یہاں پر جو ہے نمازیوں کا خیال نہیں ہے نماز پانے کی اجازت نہیں ہے رمضان جو ہے پرسان کی زندگی میں رمضان جو آتا ہے وہ بہت اہم رہتا ہے رمضان تو ملزیدوں کو نہیں کھول رہے ہیں دوسری چیز ہے شہر میں 35 امیلے گریٹر ہیدر آباد ملسپل کارپوریشن میں اور ٹی آر ایس میں جو ہے ایک سو بیس میں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو دس ٹی آر ایس کے امیلے لیکن نہ تو کوئی روڈ پہ امیلے دکھرا نہ تو کوئی روڈ پہ امپی دکھرا یہ تو ایریا اور بیچارے منہوس کا ہی ہے اس کا نام بھی نہیں لیتا میں سمجھ رہے ہوں گے کہ گوشہ مہل کا وہ منہوس کا ہوا علاقہ ہے آپ دیکھیں کتنی پسپان لگی ہے کیسا لوگ دی رہے ہوں گے بتائیے کہاں کا شوشل ڈیسٹنز منٹین کر سکتے بتائیے ایک چھوٹے سے گھر میں پندرہ آدمی ہیں یہاں پر تو ایک پی آر ایس کی بات کی یا حکومت کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہے جس طریقے سے اروین تیجریوال ہر ڈریور کو پانچ ہزار روپے کسان کو آٹھ پچیس ہزار روپے یعنی زندگی کے شعبے کے ہر الگ الگ لوگوں کو الگ الگ دیئے ہوں لیکن ہمارے کیسی یار صاحب ایک دن رات میں آئے پہلے تو بولے آہ بارہ گھنٹے کا کرفی بولے پھر رات میں بولے تھانیاں مجھاں بولے مہدی صاحب پانچنی میں خیر گئے وہ تھانیوں کی آواز میں انہوں اعلان کر کے چلے گئے کہ آہ ناگ ڈاؤن بل بی اب تو تیس مارج بولے مارج گیا اپریل گیا میں آ گیا تو ایک مرتبہ اعلان کرے تھے کہ وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو ہم بارہ کلو پندرہ سو روپے اور بارہ کلو چاوال دیں گے آج کئی لوگ ہیں آپ خود آپ لوگ ریپورٹر خود کیری کر رہے ہیں اسٹوریز میں آپ لوگوں کے پیجوں پہ آمید ریپورٹر کے پیج پہ دیکھ رہا ہوں ابو ایمل کے پیج پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار بول رہی آن لین نہیں ہے دوسری بار بول رہی آدھر کارڈ لاؤ تیسری بار بول رہی انگوٹہ نہیں میں چھوڑا پندرہ سو روپے کے لیے پندرہ سو چکر کرنا پڑھا بارہ کلو چاوال کٹ کٹا کے نقصان کا فائدہ بول کے دس کلو چاوال ملا آپ بتلا یہ یہ گھر میں جو ہے میاں بیوی چار بچے بولے تو بارہ کلو چاوال تین دن میں کھا لے تھے سی ایم صاحب اعلان کرے چلے کے بعد میں فکر ہی نہیں ہے ان کو ساڑھ دن میں کہاں جا رہا ہو ادمی بھکا اب دیکھئے وائٹ راشن کارڈ ہولڈر کو دیئے آپ کتے پرسند ہے وائٹ راشن کارڈ ہولڈر تلنگانے میں صرف اٹھارہ پرسند ہے باقی کے ایٹی ٹو پرسند ایٹی تری پرسند لوگ کدھر جانا بتائیے آپ میرے کو کہاں جانا وہ تو شکر اللہ کا شکر ہے کہ جو تنظیمیں کام کر رہے ہیں جو لوگ راشن بات رہے ہیں میں تمام کو سلام کرتا ہوں وہ تمام ریکوٹرز جو جا جا کے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں بھوکوں کی ریکوٹ کیری کر رہے ہیں ان کو تمام کو میں سلام کرتا ہوں اگر ورس کریے یہ یہ خیر خیرات کا کام نہیں چلتا ہیدر آباد میں وہ کرونا کدھر گیا کی بھوک سے لوگوں کے لاشاں نکل جاتے گھروں میں سے یہاں ساب تو سو گئے جا کے اعلان کر کے اب جتے ایم پی ایم میلے سے یہ پورے یہ کیا بھولو میں آپ کو بولنے سکتا رمضان میں ہو یہ لوگوں کو کسی میں دم نہیں ہے سالوں میں جا کے چیف مینیسٹر کو بولنے کا مجھے بار پکڑ کے نہ پی آر ایس کے کوئی مسلم خائد ان میں ہمت ہے نہ کوئی دوسروں میں ہے ہمارے ہوم مینیسٹر صاحب ہے انہوں کو حکال دیے چیف مینیسٹر کے گھر سے پولیس والے ان کو حکال دیے کیا عزت ہے مزلوانوں کی الیکشن میں جتنے جماعتہ نہ چھے چالی جماعتہ نہ چھے ٹی آر ایس کو اور گئے اور ٹی آر ایس کو اور گئے کہا ہیں بھئی وہ پورے لوگاں بھولو آپ جا کے نماز کے لیے نمائندہ کی کیوں نہیں کر سکتے بتائیے جا کے کیوں نہیں بھول سکتے سی ایم صاحب آپ ایک اور ایک اعلان کرو بھول کے کیوں نہیں بھول سکتے دم نہیں ہیں لو میں یہ سب خالی کیا ہے کاغس کے شرع ہیں یہ پورے انشاءاللہ اب ہم سے جو ہو سکتا ہم کر رہے ہیں زیادہ طویل گفتا کو نہیں چھو کہ رمضان اے میرے پورے دو تین جگہ جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر ہمارے کالیج ریپورٹر ساتھ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام کا کہ خدمت کا موقع ملا ہے شکریہ سوال ہے حکمت کی جاننک سے بھولتے تھا ایم جی اسٹیڈیوں ہیں سکتا ہوں کہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے ورک بورٹ کے چیرمن جلیم صاحب نے ایک اعلان کرتے تھے کہ تین خورہ روپے کا میں راچنٹ پارٹی بھول گا کرتا ہوں اور بیس لاک روپے کے خریب میں بھول کر دے ہوں کہاں بھول کھا بھول کرتے ہیں اللہ کو معلوم باٹھے نہیں باٹھے میں ان کی نیت پر شک نہیں کروں لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ پی آر ایس کے جو کارپوریٹر سہے ملے سہے ان کو ہندو بیس لاکھ کے راشن کار کٹا بھیج دیئے اب تین کورڑ روپے کا جو اعلان کرے تھے وہ فائننس ڈپارٹمنٹ میں روک دیا گیا ہے اور فائننس منسٹر کو نے حریش راو صاحب بہت سیکولر انسانے کئی گروہ کے بھائی پھر یہ تین کورڑ روپے تین کے جگہ آپ بلنا تھا ارے کیا ہے مسلمانوں کی پسپاندگی ہے مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں میں باٹھ رہی ہمارے دھرگائوں کی آمدھ نہیں ہمارے ملیوں کی آمدھ نہیں ہمارے لوگوں میں باٹھ رہی ارے نہیں حریش راو صاحب بلنا تھا سلیم صاحب تین نہیں میں اور دو دے تو اس میں پانچ لگا چے باٹھوں بلنا تھا نہیں بولے روپ دیئے وہ اور انہوں پھیکم فاکہ دفتر انہوں اعلان کر دیئے کہ ہمیں بڑھ گئے اب اس کے بعد میں آپ دیکھئے کہ ہر سال ہر ملجید پہ ایک لاچ روپے آتے تھے غریبوں میں کپڑے ملتے تھے وہ افتار کی دعوت ہوتی تھی ایک دو تین کھاڑ روپے لگا کے باتو بھائی راشن کٹ ایک پانچ پانچ کلو آٹا پانچ پانچ کلو چھاول دال تیل ایک چھوٹی کٹ بنتی ہزار روپے میں اتنی اچھی کٹ بن رہی کہ غریب لزنگ تھا سکتا کیا حکومت کو گال لگی کیا بولو آپ کیا پیسہ نہیں ہے حکومت کنے کیا وک بڑ میں پیسہ نہیں ہے بولیے بات سکتے نہ بھئی کیوں نہیں حکومت دے رنگ کر رہی کہاں جا رہا ہے پیسہ بتائیے آپ تنخوایاں کارڈ دے رہیں گورمنٹ ارے پینچنر آج ایک مجھے بڑے حضرت ایک کون کرے کے ان کی پینچن ہے سترہ ہزار کب کی ہاؤزنگ کا لون لیے تھے اس میں تین چار ہزار کٹ جا رہے ہیں کٹے آدھا پینچن بولے تو سات ہزار روپے آئے ان کے دوائنہ خرچہ آئے دس ہزار روپے مہینے کو کانسے جنگاں بھولیے بڑا بڑا وہ اولاد ہاتھ چھوڑے رہی ضعیفوں کی تو یہ حکومت کا جو ہے جیسا موجی صاحب بیکم بھائی گفتر کلا رہے ہیں پیسہ تکیوں کلا رہے ہیں آنا تخریر کرنا بھاگ جانا ارے عوام میں نکلو نا صاحب ساڑھ دن ہو گئے کہی کہ چیف مینسٹر ہے تم ایک مرتبہ گاندھی ہسپیٹل کا دورہ نہیں کرے ایک مرتبہ اولڈ شیٹی کا دورہ نہیں کرے آو نا نکلو باہر ہاتھوں کو پہروں کو مہیندی لگی رہی اسی ایم کے نہیں نکلنے کے لیے بولیا نکلو نا صاحب کٹی آر صاحب نہیں آ رہے ہیں مہیمو دلی صاحب اولڈ شیٹی کا دورہ نہیں کر رہے ہیں سر بھر کے مینسٹر سر میں بالان جتے ہوتے ہیں مینسٹر نہ ہوتے ہیں کوئی اولڈ شیٹی کو پوچھرا نہیں کوئی مسلم بستیوں کو پوچھرا نہیں تو یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سے جو سکتا ہم دو چیز کریں